بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس او آر یو ہم سوشل سٹڈیز پڑھیں گے گریٹ سکس کی چپٹر نمبر ایٹین ہے ایگری کلچر اینڈ لائف سٹوک بیٹا جی آج ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ورڈ میننگ کریں گے بیٹا جی سوشل سٹڈیز میں چپٹر نمبر ایٹین میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ایگری کلچر کو زراد سے مراد کاشتکاری یا کاشت کرنا پوتوں کو اور جانوروں کے لئے کھانا حاصل کرنا ہے ہمیں فصلیں اگانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری خوراک کی فرامی کا بنیادی ذریعہ ہے قدیم انسانوں نے زراد کا خیال اجاد کیا آج سے کئی ہزار سال پہلے تحقیق کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے انسان شکاری جمع کرنے والے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے اور کھانے کے لئے پھل جمع کرتے تھے بات کے مرحلے میں انسانوں نے زراد کو اجاد کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک جگہ رکے اور اپنے فصل کو اگنے کا انتظار کرے اس طرح آبادی ہونا شروع ہو گئی اور شہر وجود میں آنا شروع ہوئے پیچھے ہم لوگ بیٹا جی پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی جگہ کی آب و ہوا سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں فصل اگ سکتی ہے یا نہیں زرخیز زمین اور وقت پر پانی کی فراہمی جو ہے وہ زراد کے لئے بہت زیادہ اہم ہے نیچے بیٹا جی فصل دکھائی گئی ہے آپ کو ڈائیگرام میں نیکسٹ ہے زراد پر اثر انداز ہونے والے عوامل ان میں سب سے پہلے ہے مناسب آب و ہوا کسی بھی جگہ کی آب و ہوا تیہ کرتی ہے کہ یہاں کب اور کس قسم کی فصل اگائی جا سکتی ہے گندم کو گرم اور خوشک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ گندم کو ایسے علاقے میں اگانے کی کوشش کریں جہاں سارا سال برف باری ہوتی ہو اور سورج بہت ہی کم نظر آتا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں یہ ہوگا کہ فصل غراب ہو جائے گی اور ہمیں خاطر خواد نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے نیکس مٹے جیس میں ہے ہموار ستا اور زرخیز مٹی فصل کو اگانا ہموار اور زرخیز زمین میں آسان ہوتا ہے نسبتا پتھریلی جگہ کے یہ اس لیے کیونکہ جب ہم پانی دیتے ہیں کسی بھی فصل کو اگر وہ زرخیز ہوگی تو پانی کو جذب کرے گی اور فصل اس میں کھڑی رہے گی لیکن اگر پتھریلی اور ڈھلان والی ہوگی تو ایسی جگہ پر پانی جب فصل کو دیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ڈھلان کی طرف جائے گا اور جذب نہیں ہوگا ایسی صورت میں فصل کے جڑوں کو پانی نہیں ملے گا دریاؤں کے کنارے اور میدانی علاقے زراد کے لیے بہت زیادہ موضوع ہیں کیونکہ ان کی زمین ہموار اور زرخیز ہوتی ہے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے زراد کے لیے بہت زیادہ موضوع ہیں نیکس مٹے جیس میں ہے مناسب پانی کے فرامی بہت زیادہ پانی اور بہت کم پانی دونوں ہی فصلوں کے لیے بہت زیادہ قطرناک ہوتے ہیں فصلوں کے لیے پانی مناسب مقدار میں ہونا چاہیے جیسے چاول کی جو فصل ہوتی ہے اس کو تین انچ تک کھڑا پانی درکار ہوتا ہے اس کے علاوہ پھلیاں اور دوسری ایسی فصلیں ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کسانوں کو پانی دینے کے معاملے میں بہت ہی احتیاط برتنا پڑتی ہے بہت زیادہ اور بہت کم پانی فصلوں کو تباہ کر سکتا ہے پانی کا انتظام کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جیسے بارش کا پانی اور دوسرے تازہ پانی کی اقسام کو ہوس بغیرہ میں محفوظ کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے نہروں اور ٹیوولز کے ذریعے سے ان کو آگے سپلائی کر دیا جاتا ہے نیچے مٹا جی چاول کی فصل لکھائی گئی ہے اور دوسری پک میں جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آب وار زمین کی قسم جو ہے وہ زمین کی ذرخیزی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے نیکس مٹا جی اس میں دکھایا گیا ہے کہ فصلوں کو آپ لوگ کس طرح سے سپلائی کے ذریعے جو ہے وہ بیماریوں سے یا کیڑوں سے محفوظ کر سکتے ہیں اور دوسری ڈائیگرام میں جو ہے وہ سیم اور تھوڑ کی زمین کی جو کنڈیشن ہے وہ دکھائی گی ہے وہ نیچے اس کو ہم لوگ دیٹیل میں پڑھیں گے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیڑے ایسے جاندار ہیں جو کہ زراد کی پیداوار کو خراب کرتے ہیں کائی پرجےوی ان میں شامل ہیں بنوں گھن کیڑے ان کی چند اقسام ہیں کیڑے مار دوائیں ان کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں لیکن اگر اس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ ڈالی جائے تو اس صورت میں جانوروں انسانوں دونوں کو ہی نقصان پنچاتی ہے اس کے علاوہ اس کی زیادہ مقدار فصلوں کو بھی خراب کر سکتی ہے تباہ کر سکتی ہے نیکس بٹا جی اس میں ہے زمین کا انتظام مٹی زمین کی اوپر والی تیہ ہوتی ہے جہاں پودے اکتے ہیں جو کہ چٹانی زراد پر مشتمل ہوتی ہے جس میں مادنیات غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ پودے کو انرجی دیتے ہیں کچھ پودے زیادہ غزائی اجزاء استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ کم استعمال کرتے ہیں نئے پودے اگانے سے پہلے کسان زمین کی حالت کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ اس چیز کا فیصلہ کر سکے کہ ان کو کون سے اگزائی اجزاء چاہیے کچھ اگزائی اجزاء جو پودوں کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان میں کاربن پوٹاشیم نائٹروجن سلفر کیلشیم وغیرہ شامل ہیں نیکس بٹا جی اس میں ہم لوگ دیکھیں گے سیم اور تھوڑ کی حالت مٹی جو کہ سارا سال نمی کا شکار رہتی ہے اس کو سیم والی زمین کہتے ہیں اور یہ زمین فصلوں کو اگانے کے لئے موضوع نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ہر وقت نمی مجود رہتی ہے ایسی زمین جس میں ہر وقت ہی نمی مجود رہے اس میں کسی بھی قسم کی فصل جو ہے وہ نہیں اگائی جا سکتی اس کو ہم لوگ سیم والی حالت کہتے ہیں پانی میں بہت ساری ماتنیات اور نمکیات ہوتے ہیں جن میں کچھ جو ہے وہ نمک بھی ہوتا ہے گرم جگوں پر پانی جلدی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے جب پانی بھاپ کے صورت میں ختم ہو جائے تو پانی کے بعد وہ نیچے نمکیات بچتے ہیں جو کہ مٹی کو نمکیات سے برپور کر دیتے ہیں اس کو تھوڑ والی سیچویشن کہتے ہیں جب زمین میں پانی کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس کو ہم لوگ تھوڑ والی حالت کہتے ہیں ماہرین زمین کی ان حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں تاکہ ایسی زمینوں کو بھی دوبارہ سے کاشت کاری کے قابل بنایا جا سکے کیونکہ سیم یا تھوڑ دونوں ہی حالتوں میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی نیکس مٹی جیس میں دیکھیں گے نیچرل ڈیزاسترز یعنی قدرتی افات پاکستان میں جو عام طور پر قدرتی افات آتی ہیں ان میں سلاب بہت زیادہ اہم ہے جو کہ فصلوں کو تباہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک زائی قلت پیدا ہوتی ہے اور کسانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سلاب کی صورت میں بہت زیادہ پانی کھیتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اب کسان اور گورمنٹ جو ہے وہ بہامی کوششوں کی وجہ سے چھوٹے سلابوں سے فصلوں کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں یعنی کسان اور گورمنٹ جو ہے وہ مل کر اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہیں لیکن ابھی چھوٹے سلابوں سے فصلوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ بڑے سلابوں سے ہونے والے نقصانات جو ہیں وہ ان سے بچاؤ کے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے نیکس مٹنج اس میں ہے موائشویں سے مراد جو ہے وہ تمام جانور جو کہ فارمز پر پائے جاتے ہیں گوشت کے لیے دودھ کی بنی ایشیا کے لیے ٹرانسپورٹ اور دوسرے مقاصد کے لیے موائشی بکریاں بیڑے بیل گوڑے اونٹ اور خچر ان میں مشہور ہیں پاکستان میں موائشیوں کی افضائش میں نیچے جو ہے وہ کچھ فارمز دکھائے کی جو ہے وہ تصاویر دکھائی گئی ہیں ہم لوگوں کو جہاں پر جو ہے ان کو پالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے نیکس بیٹا جی اس میں ہم لوگ پالفری فارم کے بارے میں پڑھیں گے مرہیاں بطکیں یا لمبی گردن والے پرندے جو ہے پرندوں کی قسم ہے جو ان پالفری فارمز پر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ان کو فارمز میں گوشت اور انڈوں کی گھر سے پالا جاتا ہے ایک بہت بڑی مقدار میں مرگیوں کو پالا جا رہا ہے پوری دنیا میں گوشت اور انڈوں کے لیے ایک اندازے کے مطابق پچاس عرب سے زیادہ مرگیوں کو ہر سال پوری دنیا میں پالا جاتا ہے نیکس بٹا جیس میں ہے فش فارمنگ مچھلی کی کاشتکاری مچھلی اور شیل فیس جو ہے جیسے کہ کےکڑے جھینگا ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے پورمز میں کچھ ماہی گیر جو ہے مچھلیوں کو انڈوں سے بڑھا کرتے ہیں اور ان کو دریاؤں اور جھیلوں میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی مقدار میں مزید اضافہ کیا جا سکے کچھ فارمنگ کو ہیچری بھی کہا جاتا ہے جہاں مچھلیوں کے انڈوں سے بچے نکالے جاتے ہیں فازل مواد جو کہ مچھلی فارمنگ سے حاصل ہوتا ہے ان کو مرگیوں کی خوراک کے طور پر پولٹری فارمنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے بیٹا جی یہ تو تھی ہماری آج کے ریڈنگ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریڈاؤٹ کر لینا ہے نیکسٹ ہم لوگ اس کے دیکھتے ہیں ورڈ میننگز سیٹلمنٹس آبادیاں اویلیبیلٹی میسر ہونا سوٹیبل مناسب پیسٹی سائٹس کیڑے مارت بیات مینیور خاد ارد بنجر فلڈ سلاب ہیچریز انڈوں سے بچے نکالنے والی مشین بیٹا جی یہ ہمارے ورڈ میننگز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے نیٹلی اپنی نوٹ مکس پر آئیڈ ڈاؤن کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا سی یو ای نیکسٹ کلاس سٹے سیف سٹے ہوم سیف لائف اللہ حافظ